صدر پاکستان کے جانب سے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف ستاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے سٹیٹیجک اداروں کے نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو سیول ایوارڈ سے نوازہ چکلالا گیرزن راولپنڈی میں ایوارڈ تفویز کرنے کی تقریب منعقد ہوئی آئیس پی آر کے مطابق ساتھ افسران کو ستارہ امتیاز پندرہ کو صدارتی ایوارڈ برائے پرائیڈ آف پرفارمنس اور تیرہ افسران کو تمگہ امتیاز سے نوازہ گیا صدر پاکستان کے جانب سے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف ستاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے سٹیٹیجک اداروں کے نامور سیاستدانوں سائنسدانوں اور انجینئرز کو سیول ایوارڈ سے نوازہ چکلالا گیریزن راورپنڈی میں ایوارڈ تفویز کرنے کی تقریب منعقد ہوئی آئیس پی آر کے مطابق ساتھ افسران کو ستارہ امتیاز پندرہ کو صدارتی ایوارڈ برائے پرائیڈ آف پرفارمنس اور تیرہ افسران کو تمگہ امتیاز سے نوازہ گیا صدر پاکستان کے جانب سے چیف آف ستاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا نے سٹیٹیجک اداروں کے نامور سائنسدانوں اور انجینئرز کو سیول ایوارڈ سے نوازہ چکلالا گیریزن راورپنڈی میں ایوارڈ تفویز کرنے کی تقریب منعقد ہوئی آئیس پی آر کے مطابق ساتھ افسران کو ستارہ امتیاز پندرہ کو صدارتی ایوارڈ برائے پرائیڈ آف پرفارمنس اور تیرہ افسران کو تمگہ امتیاز سے نوازہ گیا مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی غزالہ نورین سے جی غزالہ کیا معلومات ہیں آپ کے پاس بلکل یہ صدرے پاکستان کے جانب سے چیئرمن جوائنٹ چیف سالسٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد میرزہ نے سٹریٹیجک اداروں کے جو نامور سائنسدان اور انجینئرز ہیں ان کو سیول ایوارڈ سے نوازہ ہے چکلالا گیریزن راورپنڈی میں ایوارڈ تفویز کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا آئیس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر پینتیس افسران کو ایوارڈ سے نوازہ گیا سات افسران کو سیتارہ امتیاز پندرہ افسران کو سدارتی ایوارڈ بڑائے پرائیڈ آف پرفارمنس اور تیرہ افسران کو تمغہ امتیاز سے نوازہ گیا اس موقع پر چیئرمن جوائنٹ چیو سالسٹاف کمیٹی نے ستاب بھی کیا انہوں نے سائنسدانوں اور انجینئرز کی خدمات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ آپ سب نے قوم کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے بے لوس کردار ادا کیا ہے اور ہم قوم کے اندیکھے ہیرو کے طور پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بہت شکریہ غزالہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا